بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اکثر دوست اس بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں کہ رول سترہے کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹ بتائی جائے ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں رول سیمنٹین اے کے تحت چوبیس جولائی دوہزار چوبیس سے دوران سروس وفات پانے والے یا میڈیکل گراؤنڈز پر انفٹ ہونے والے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملازمت دینے والا قانون ختم کر دیا گیا ہے اس سسلے میں ایس این جی اے ڈی گرمنٹ آف دا پنجاب نے مورخہ چوبیس جولائی دوہزار چوبیس کو ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے پنجاب سیول سرونٹ رولز نائنٹین سیونٹی فور میں ترمیم کرتے ہوئے رول سیونٹین اے کو امٹ کر دیا تھا ختم کر دیا تھا بعد میں گورنر پنجاب نے بھی اپنے ایک آرڈر مورخہ دو ستمبر دوہزار چوبیس میں یہ قرار دیا کہ رول سیونٹین اے کا جو قانون ختم کیا گیا ہے اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا بعض دوست گورنر پنجاب کا حکم نامہ لے کر افسران کے پاس بھی گئے اور ان افسران نے گورنر پنجاب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ معاملہ یہ چل رہا ہے کہ جن بچوں کے والدین چوبیس جولائی دوہزار چوبیس سے پہلے دوران سروس وفات پا گئے تھے یا میڈیکل گراؤنڈز پر انفٹ ہو گئے تھے تو کیا ان کے بچوں کا ملازمت کا استحقاق رول سیونٹین اے کے تحت برقرار ہے یا نہیں کیونکہ انہوں نے کافی سال ہو گئے ہیں کسی کو دو سال تین سال چار سال پانچ سال انہوں نے درخواستیں بھی دے رکھی ہیں لیکن ان کے آرڈرز جاری نہیں کیے جا رہے تھے تو اسی دوران میں چوبیس جولائی دوہزار چوبیس کا یہ نوٹیفکیشن بھی آ گیا جس کے تحت رول سیونٹین اے کو ختم کر دیا گیا تو ان کے لیے جو ہے یہ پرابلم ہے کہ ان کو ملازمت کے آرڈر ایشو نہیں کیے جا رہے ہیں جن کے والدین یا پہلے دوران سرویس وفات پا گئے تھے چوبیس جولائی دوہزار چوبیس سے پہلے یا انفیٹ ہو گئے تھے ان کو آرڈر جاری نہیں کیے جا رہے ہیں چوبیس جولائی کے بعد والوں کے لیے تو معاملہ واضح ہے کہ جو چوبیس جولائی کے بعد دوران سرویس وفات پائیں گے فوت ہوں گے یا میڈیکل انفیٹ ہوں گے تو ان کے بچوں کو ملازمت نہیں ملے گی کیونکہ یہ قانون ختم کر دیا گیا ہے مسئلہ پہلے والوں کا ہے کہ ان کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی تو اس سلسلے میں بھی حکومت پنجاب ایس اینڈ جی اے ڈی نے مورخہ تئیس ستمبر دوہزار چوبیس کو اکتازہ ترین لیٹر جاری کیا ہے جس میں ڈپارٹمنٹ سے اس سلسلے میں وضاحت مانگی گئی تھی یہ لیٹر آپ کے سامنے ہے اس میں سبجیکٹ ہے ریکویسٹ فار کلیریفیکیشن ویڈ ریفرنس تو نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 24 جولائی 2024 اور ایک دوسری کمپلینٹ کی گئی ہے صوبائی محترسب کے پاک تو اس کا بھی اس میں جواب دیا گیا ہے تو اس میں یہ کہا گیا کہ رول سیونٹین ایک جو تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے چوبیس جولائی دوہزار چوبیس کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پنجاب کابینہ کی بقاعدہ منظوری کے بعد تو اس میں یہ کہا گیا کہ چوبیس جولائی دوہزار چوبیس کو یہ نوٹیفیکیشن پنجاب گزرڈ میں بھی شامل ہو چکا ہے اور یہ گورنمنٹ آف دا پنجاب کا پالیسی ڈسیئن ہے پیرا ڈی میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ملازمہ رول سترہ اے کے تحت مورخہ چوبیس جولائی دوہزار چوبیس سے نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ قانون اب جو ہے وہ موجود ہے اور رول سترہ اے ختم کر دیا گیا ہے تو اس لیٹر میں بھی جو ابحام ہے وہ فی الحال برقرار رکھا گیا اس میں بھی کلیر کٹ نہیں کہا گیا کہ جن کے والدین چوبیس جولائی دوہزار چوبیس سے پہلے وفات پا چکے ہیں یا انفیٹ ہو چکے ہیں تو ان کا کیا بنے گا جن کو ملازمت نہیں دی جا رہی بلکہ بعض کیسز تو ایسے سامنے آئے کہ ان کو آرڈر بھی جاری کر دیئے گئے ہیں لیکن نوٹیفکیشن آنے کے بعد ان کی تنخواہیں جاری نہیں کی گئیں لیکن وہ تو خیر ہو جائیں گی کیونکہ آرڈر جب ایک دفعہ ہو جائیں تو پھر وہ اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا تو تنخواہیں بہرحال جاری کرنا پڑیں گی کچھ لوگ کوٹس میں بھی گئے ہوئے ہیں جنہوں نے رٹس دائر کی ہوئی ہیں لیکن یہ معاملہ اس نوٹیفکیشن کی جو وضاحت ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ حل نہیں ہوا کیونکہ اس میں بھی کلیر کٹ نہیں بتایا گیا کہ چوبیس جولائی دوہزار چوبیس سے پہلے والوں کا کیا بنے گا چوبیس جولائی دوہزار چوبیس کے بعد تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ ملازمت رول سترہ اے کے تحت نہیں ملے گی لیکن مسئلہ چوبیس جولائی دوہزار چوبیس سے پہلے والوں کا ہے تو اس لیٹر میں بھی اس کو واضح انداز میں اڈریس نہیں کیا گیا تو یہ اکتازہ ترین جو لیٹر جاری کیا گیا تھا 23 ستمبر دوہزار چوبیس کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں